مہترم ناظرین اکرام اگر جس گلی سے وہ گزر جائیں تو شیطان راستہ بدل دیتا تھا تو یہ تو شیطان کی بات آج عمر نام سے انسانی شیطان کو تکلیف ہے اگر عمر کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا گویا کے سواری پر بیٹھے ہوں ہیں آئیے ذرا ان کی زندگی کے کچھ ہوا کیا میں آپ کے سامنے رکھوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تمام صحابہ کی نظر میں صحیح بخاری کتاب و فضائل صاحب النبی کتاب نمبر باسٹھ حدیث نمبر تیری سکس فائی فائی قُنَّا نُخَيْرَ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَنُخَيْرُ عَبْعَ بَقْرِ سُمَّ عُمَرُ مِنْ خَطَّابِ سُمَّ عُثْمَانِ عَبْنَ عَبْدِاللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان گنتی کرو یعنی کس کو فضیلت دیں گے تعبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا نمبر آتا پھر اس کے بعد ہم لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کو چنتے اس کے بعد نمبر آتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ بن نبی حدیث نمبر 3671 محمد بن حنفیہ نے یہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے ہیں اپنے باپ سے کہا ایو الناس خیر انبعدہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین کون ہے تو کہا ابو بقر کہا کون کہا عمر مجھے تو یہ ڈر لگا کہہ عثمان کا نام نہ لے لگ پھر میں نے کہا آپ تو کہا ماں آنا اللہ رجول مرہ مسلمین بیٹا میں تو عام مسلمان ہوں لیکن ہم آہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہم آہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنی بیٹی عمر قلسون کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے کیا تھا محبت تھی تو کیا تھا نا کیا دشمن کو اپنا داماد بنائیں گے فروع کافی شیعہ کی کتابیں جلنبر تو صفحہ نمبر 211 شیعہ رابی کلینی کا کہنا ہے کہ معاویہ بن امار نے کہا میں نے امام صادق سے دریافت کیا جب عورت کا شہر فوت ہو جائے تو وہ عدد کہاں گزارے اپنے گھر یا جہاں اس کا جی چاہے آپ نے فرمایا جہاں اس کا جی چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو عمر کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالیٰ فوراں ام قلسون کو اپنے گھر لے آئے گوھر کرنے کی ضرورت ہے کی نہیں چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو عمر نام سے بہت محبت ہے ابو بکر نام سے محبت ہے عثمان نام سے محبت ہے اس لئے علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا رضواللہ علیہ ونمائین کربلا کے میدان میں بہتر شہید ہوئے اس میں ابو بکر شہید ہوئے عمر شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے تھے البدایہ والنہائیہ جلن برار صفحہ نمبر 583-586 میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو محبوب رسول ہے صحیح بخاری کتاب و فضائل صاحب حدیث نمبر 3662 عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایو ناس احب و علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزید محبوب کون ہے تو کہا عائشہ کہا لوگوں میں مردوں میں ابو ہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر کہا کون تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے سرانت نمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3686 لوکانا نبی انبعدی لکانا عمر بن خطاب اقوبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مراد رسول ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے سرانت نمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681 اللہم عزا لسلام اب احب حازین رجلین علیق اب اعبی جہلن اب اعمر بن خطاب وکانا احبہما علیہ عمر اے اللہ تو اسلام کو دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جو تیرے نزدیک محبوب ہے عزت دے دے چاہے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے اور عمر ہی اللہ کے نزدیک محبوب نکلے دربارے رسالت سے شہید ہونے کی گواہی ہے سعی بخاری کتاب الفضال صاحب النبی حدیث نمبر 3675 پنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہد پہاڑ پر چڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے فرجف ابیہم تو وہ ہنلے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے سرانت ترمزی حدیث نمبر 3748 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو مشرقین آدھی قوم ہو گئی مشرق کے لوگ آدھے ہو گئے یا ان کی آدھی طاقت ٹوٹ گئی مسترک حاکم میں ہے کتاب و معارفت السحابہ حدیث نمبر 4494 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو مشرقون نے کہا اب ہماری آدھی طاقت ٹوٹ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تب سے ہم لوگ عزت کے ساتھ ہیں شان میں ہیں سعی بخاری کتاب و فضائل صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے ہمارے اندر حمت نہیں تھی کہ خانے کعبہ میں جا کے نماز پڑھ لیں اب اس کے بعد تو حمت ہو گئی ہے مسترک حاکم کتاب و معارفت السحابہ حدیث نمبر 4487 وَاللَّهِ مَسْتَطَعْنَا عَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ الْقَعْبَةِ ظَاهِرِينَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمر عمر کی اسلام لانے سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے ہم لوگ قاسر رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا آج عمر کا نام سن کر انسانی شیطان جڑھا ہوا ہے کتنا ڈر تھا کتنا ڈردوہ تھا سعی بخاری کتاب و فضال صاحب نبی حدیث نمبر 3683 ایہن یپنالخطا واللذی نفسی بیدہی مَا لَقِيَكَ شَيْطَانُ صَالِقًا فَجَّنْ قَتُو إِلَّا سَلَكَ فَجَّنْ غَيْرَ فَجِّق اے ابن خطاب اُذ ذات کی قسم جس کے حق میں میری جان ہے شیطان تمہیں کسی راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو اپنی گھلی بدل ڈالے فاروق آزم سے تو انسان اور جنات کے شیطان بھی بھاگتے ہیں سرنہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3691 عمر بن خطاب نام ہے ابو حفظ کنیت ہے لقب امیر المؤمنین الفاروق والدہ حنتما بن تحاشم ابو جہل کی بہن تھی گویا کہ ابو جہل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مامو ہے چھے نبی میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ستائیس سال کی عمر تھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی تین دن کے بعد اسلام قبول کیا اس وقت 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اوچا قرآن کریم کی کئی آیتیں ان کی خواہش کے مطابق اتری ہے مقام ابراہیم والی آیت ہے پردے کے بارے میں آیتِ حجاب انہوں نے جو چاہا تو اتر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھانے کے بارے میں سحی بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4483 بدر کے قیدیوں کو مارنے کے بارے میں ہے سحی مسلم کتاب فضائلی صاحب النبی 2399 اسی طرح منافقین کی جنازے کی نماز نہ پڑھا ہے اس کا بھی ذکر ہے سحی مسلم کتاب فضائلی صحابہ حدیث نمبر 2400 پہلے والی بھی جو روایت تھی کہ بدر کے قیدیوں کو مارنے کے بارے میں سحی مسلم کتاب فضائلی صحابہ حدیث نمبر 2399 عمر رضی اللہ عنہ مثالی باپ تھے بیٹی کو سمجھانے جاتے تھے حفظہ ام المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو سسر بنایا دو کو داماد بنایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سسر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سسر ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد ہیں علی رضی اللہ عنہ داماد ہیں خلفہ آربا کی بات کر رہا ہوں ہیں تو اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں دینی مجلس میں اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھلا بتاؤ ایک درخت ایسا ہے مسرور مسلم جو مسلمان جیسا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا تھا یہ خجور کا درخت ہے لیکن بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس لئے میں نے جواب نہیں دیا تو جب مجلس سے باہر نکلا تو کہا ابا جان مجھے تو یہ جواب آ گیا تھا ارے بیٹا جواب دے دیتا تو واقعی میرے بارے میں کتنی اچھی بات ہوتی کہا لیکن آپ اور ابو بکر جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اس لئے چھوٹا مو بڑی بات میں نے زبان نہیں کھولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کیا موقف تھا ان کی رائے کیا تھی واللہ ہی ما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب سمجھایا تو مان گئے جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تب یہ بات ان کو سمجھ میں آئی سعی بخائی کتاب المغازی حدیث نمبر 4454 جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قلاوت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ اللہ زندہ وہ کبھی نہیں مرے گا تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وائے سنی تو میری حالت یہ ہوگا کہ اب میں زمین پر گر جاؤں گا عدل و مساواق انہوں نے بڑے آگے آگے تھے جب یہ خلیفہ بنے بائیس لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے ایران کو فتح کیا ہے روم کو فتح کیا ہے عدل و مساواق کیا کہنا انصاف کا کیا کہنا گورنر کے سامنے ان کا بیٹا کورا کھاتا ہے قانوزل امال فیصل مل اقوال والا فال حدیث نمبر تھیری سکس زیرو ون زیرو انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن عیاس رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر تھے ایک مرتبہ ان کا بیٹا جو تھا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جب وہ آگے نکل گیا دوسرا تو اس کو مارا تو وہ آدمی آ کر وہ کہنے لگا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مدینہ میں کہ دیکھو گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے تو خط لکھا اور کہا دونوں کو بلا کر لے کر آ جاؤ تو جب دونوں آئے تو بیٹے کو بلا ادھر آ اس کے بعد اس مصری کو بلا ہے این المصری خوزی صوت فضرب دیکھ کورا لے لے اور مار اس کو عزرب ابن الاکرمین مار عزت والے کا بیٹا بنتا ہے مصری نے مار لیا ہو گیا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگا کہ اور مار لگے لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مار ختم ہو جائے بہت ہو گیا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لے کورا لے زعی صوت علا صلات عمر اور عمر بن عاص اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس کے بیٹے سے بدلہ لے لیا جو اس نے مارا تھا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا موسکم تابت تم الناس وقت والدت تم امہات تم احرارا ارے کب سے تم نے لوگوں کو گلام بنا رکھا ان کے ماں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے پتا ہی نہیں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں گشت لگاتے تھے خیال لگتے تھے الویدائے والن نہائے جیل نمبر سات صفہ نمبر اکسو چھالیس اپنے نوکار اسلام کے ساتھ نکلے ہر را واقم کی طرف تو دیکھا ایک ٹینٹ ہے وہاں پہنچے اسلام علیکم یا صاحب زو اندر آؤں کیا اے روشنی والے پھلے نیت صحیح تو چلے آئیے کیسا چلے ارے رات بھی ہے ٹھنڈی رات ہے پھر یہ بچے کیوں رو رہے ہیں میرے جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اچھا یہ ہڈیا کو کیا ہے مَا اُن وَا لِلُم بِه حَتَّى يَنَامُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَا وَبَيْنَ عُمَر بس یہ پانی ہے اولہ بچے کو دلاسہ ہو جائے کہ جی ابھی امی بنا رہی ہیں کل قیامت کے دن میرے اور عمر کے دنمیان اللہ فیصلہ کرے اس بیچاریوں کو نہیں معلوم جس سے وہ بات کرے وہ عمر ہی تھے عمر رضی اللہ تعالی رونے لگے فبقا عمر اور گئے آٹا لے کر آئے چربی لے کر آئے لات کر لائے پھر اس کے بعد کھلایا بچوں کو سلا دیا اس کے بعد واپس چلے آئے تو یہ ہے رات میں گشت لگانا آج کل تو پھوٹو کھچنے کا بڑا مسئلہ ہے وہ تو گشت کرتے تھے جاتے تھے رات میں گھومتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے عمر رضی اللہ تعالی کو ذمہ داری کا احساس کی طرح تھا طبقات ابن سعج نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ اگر فرات نہر کے کنار بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے در ہے کہ اللہ تعالی عمر سے پوچھ لے گا یہ ہے ذمہ داری کا احساس ذمہ دار بننا آسان ہے اگر ذمہ داری کا احساس رکھنا بہت مشکل کام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے بڑے بڑے کارنامے ہیں مسجد نمبر کی توسیح کرائی ہے باقاعدہ فوجی نظام بنایا ہے پولیس کا محکمہ ہے جیل خانے بنوائے ہیں نئے نئے جگہیں فتح کی گئی ہیں بسرہ کوفہ فستاد موصل صوبے ہیں مردم شماری ہیں سن ہجری انہی کے زمانے میں ہے سترہ ہجری میں انہوں نے سن ہجری کی بنیاد رکھی ہے ایک بڑا کارنامہ بیت المال کا نظام ہے اماموں کی اور اسادزہ کی تنخواہیں مقرر کیا ہے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا ہے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراوی کے اتمام پر لگا دیا ہے پندرہ ہجری میں بیت المقدس فتح کیا ہے کتنی سادگی کے ساتھ وہ گئے ہیں اور آرام سے لوگوں نے ان کو چابی دے دیئے پھر اسی طرح چودہ ہجری میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے ایران کی جنگ ہوئی ہے اٹھارہ ہجری میں ان کے زمانے میں تاؤن پلک کی بیماری پھیلی بیس ہزار سے زیادہ لوگ اس وبا میں مر گئے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے بیت المقدس فتح کرنے کے لئے جب بیت المقدس پہنچے تو کیا ہوا اے بید آئے والنہاجی لمبر سال صفحہ لمبر چونسٹھ و پیسٹھ دیکھئے کپڑا بھی معمولی پہنے ہوئے نوکر بھی ہونٹ پر بیٹھا ہوا یہ نکیل پکڑے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا اچھا کپڑا پہن لیجئے تو کہا نہیں ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کی ذریعے عزت دی ہے ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت نہیں پائیں گے کاش ہم اور آپ بھی سوچتے کتنا اچھا رہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری دنوں میں چھے لوگوں کی ٹیم بنائی عثمان بن افان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ طلعہ بن عبیداللہ زبیر بن عوام عبد الرحمان بن عوف سعید بن وقاس یہ چھے لوگوں ہی میں سے کوئی نہ کوئی خلیفہ ہو جائیں گے امیر المؤمنین ہو جائیں گے اپنے بہنوئی سعید بن زید کا نام لیا ہی نہیں ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی اس نے فجر کی نماز میں مارا ہے آگ ایران کے نرے چلے جائیے ابو لولو فیروز بابا شجاہ الدین کے نام سے مشہور ہے ایران کے نرے اس کا مقبرہ بنا ہوا لوگ زیارت کے لے جاتے ہیں یہ ان کے بابا ہیں لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے امیر المؤمنین کو اس نے مارا ہے تیرہ لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے آگے بڑھا زخم بہت گہرا تھا خجور کا پانی بھی پیئے تو بہ جاتا تھا مرتے وقت آپ کی خواہش یہ تھی صحیح بخاری کتاب فضال صاحب النبی حضیص نمبر 3700 لَإِن سَلَّمَنِ اللَّهِ لَعْدَنَّ عَرَامِ الْأَحْرِ الْعَرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجْلُ الْبَعْدِ عَبَدَا اگر میں زندہ رہا تو عراق کے بیوہ عورتوں کے لئے اتنا کام کر دوں گا کہ پھر ان کو زندگی بر کسی دوسری آدمی کی ضرورت نہیں پڑے گی ابو لولو فیروز کو حتان نامی ایک آدمی نے چادر ڈال کر پکڑ لیا تو اس نے خودکشی کر لی آخری وقت ملنے کے لئے لوگ آئے تو آپ نے اس وقت ایک موجوان کو نصیحت کی بھتیجئے کپڑے کو اوپر کرلو ٹخنے کے اوپر دکھئے آخری مرحلہ اس وقت نصیحت کر رہے ہیں یہ تیرے کپڑے کے لئے بہتر ہے اور تیرے رب کے لئے بھی اچھا ہے ایٹی سکس ہزار قرض نکلا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا ادا کر دینا اور اس کے بعد دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی خواہد ظاہر کی صحیح بخاری کے اندر کذاب و فضائر صاحب نبی حدیث رمبک 3700 اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا جائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہیے گا عمر کا سلام ہے یہ مت کہیے گا امیر المؤمنین کا سلام ہے فَإِنِّ لَسْتُ عَلْيُّمْ لِلْمُؤْمِنِ امیرًا اب میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں اجازت لے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے كُنتُ عُلِيدُهُ لِنَفْسِ وَلَعُوثِرَنَّ بِهِ عَلْيَوْمْ عَلَا نَفْسِ میں نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن اب میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں شہید ہو گئے کب شہید ہو گئے محرم کی پہلی تاریخ چوبیس ہجری کو اتوار کے دن شہادت ملی دس سال پانچ مہینے اکیس دن آپ خلیفہ رہے تائیس ہجری چھبیس الحجہ بودھ کے دن ایرانی مجوسی ابولولو فیروز نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کہا تھا نحج البلاغ جیل نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو سترہ اللہ بلاؤ فلان قد قووم الاوت ودا والعمد خلف الفتنہ واقام السنہ زہب نقی صوب قلیل عیب اصاب خیر وسبق شر رہا اللہ بندے پر رحم فرمائے یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجی کو تیر پن کو درست کیا بیماری کا علاج کیا فطرے کو ختم کیا سنت کو قائم کیا پاک وصاب دنیا سے رخصت ہوئے خلافت کی بھلائی کو پہنچے شر سے بچے رہے ناظرین اکرام تو یہ چند باتیں تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملوں کے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت اچھی طریقے سے بیٹھا دے خلافہ عربہ کے محبت بیٹھا دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچے محبت دل میں بیٹھا دے ربنا اقفلنا ولیقبان اللہذین سبقونا بالیمان ولا تجرفی قلوبنا غلل اللہذین آمنوا ربنا انکا رو فررحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ